نمزکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کل کی تیاری میں ہوں آپ کے ساتھ پرشانت پانڈے جہاں ایک ایسا شو جہاں پر آج کے بازار کی چال کے حساب سے ہم کل کے بازار کی آپ کی خاص تیاری کراتے ہیں اور صرف بازار کی ہی نہیں بلکہ سیکٹر اور سٹاکس پر بھی ہم خاص نظریہ لیتے ہیں خبروں کے دم پر آخر کن سٹاکس میں ایکشن رہا اس پر بھی ہماری نظر رہتی ہے اور ساتھی ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان شنکاؤں کو بھی جو آپ کے مند میں آپ کے سٹاکس ریلیٹڈ سوال ہیں ان کا سمادھان دینے کی کوشش ہماری رہتی ہے تو آج کے شو میں بھی کموبیش ہم تمام سیکٹرز اور سکینز کو سکین کر کے آپ کے سامنے ایک بہتر وشلیشن رکھیں گے لیکن اگر ہم آج بازار کو دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بازار میں جس طرح کی ریکاوری آج آئی وہ شاندار رہی نچلے ہستروں سے شاندار ریکاوری دونوں ہی انڈیکس میں نظر آیا نفٹی جو تھا وہ نیچے سے ایک سو ستر انکھ صدھر کر بائیس ہزار کے قریب بند ہونے میں کامیاب رہا بینک نفٹی کی بات کریں تو یہاں کی تیزی ایک الگی سطر پہ تھی تین سو انکھوں سے زیادہ چڑھا بینک نفٹی چھیالیز زیار دھائی سو کے اوپر یہاں پر کاروبار ہوتا ہوا نظر آیا اب اس تیزی کو لیڈ کن سٹاکس نے کیا تو انڈسین بینک آڈانی گروپ کے کچھ سٹاکس نے جس میں آڈانی انٹرپرائزز آڈانی پورٹس اس کے علاوہ ٹاٹا کنزیومر میں بھی آج دو پرسن کی تیزی رہی ایم این ایم ایشین پینٹس اور ٹائٹن کے علاوہ ماروتی سوزوکی میں بھی رفتار ہمیں آج نظر آئی لیکن جو پریشر نظر آیا وہ آپ کو بتا دے اپولو ہاسپیٹل ہم نے دیکھا کہ ہاسپیٹل کی جو منمانی ہیں اس پر سپریم کورٹ کی سختی کے بعد ہاسپیٹل شہروں پر ایک پریشر نظر آیا ان میں اپولو ہاسپیٹل شامل تھا اس کے علاوہ آٹو پاکٹس میں بجاج آٹو آئیشر موٹرز الٹی آئی مائنٹری پر بھی دباو نظر آیا چونکہ نفٹی ففٹی سے یو پیل باہر ہوا تو اس کا اثر آج یو پیل پر نظر آیا ٹیک مہندرہ پر بھی دباو ہمیں صاف طور پر نظر آیا ڈی ویز لیو اور بی پی سی ایل بھی گر کر بند ہوئے ایکشن بہت سارے اور بھی سٹاکس میرا پاور گیٹ ٹاٹا سٹیل ایس ڈی ایف سی بینک آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک ایس بی آئی ان سبھی جو تمام سٹاکس تھے ان پر آج ایکشن بھرپور نظر آیا اگر ہم ایڈوانس ڈیکلائن ریشیو کو دیکھیں تو بارہ سو انچاس ٹاک آج ایسے رہے جو کی آج ان میں ہریالی قائم رہی یعنی وہ پوری طرح سے بہتر سنکیت کے ساتھ بند ہوئے اور ایک ہزار نبی سٹاک ایسے رہے جن پر دباو آج ہم نے دیکھا چلیے بازار کی شاندار ریکاوری اور پھر آگے کا نظریہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور چرچہ میں شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ دو بیعد خاص ممانکو ہمارے ساتھ آئی آئی ایف ایل سیکیورٹیز کے گریش سوڈانی صاحب جھڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چوائس ایکویٹی بروکنگ کے کنال پرار بھی ہمارے ساتھ اس وقت بنے ہوئے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواغت سب سے پہلے کنال میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بازار کی یہ جو آج کی ریکاوری ہے اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آگے کا نظریہ کیا بن رہا ہے اور ایک ایسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بڑھتے ہوگی دیکھنے کو بسکتی ہے اوپری لیول کی بات کرے تو 46,800 اور اسے اوپر 47,400 چکے لیول ہے جو میں ہمیں جسال کرتا ہے اسے ریسنٹ کا جو لو ہے وہ ایک کافی اچھا سپورٹ پلحال بن چکا ہے جو جیسا ہم نے کہا کہ افرائزنگ سینلان کا سپورٹ ہے انسان میں اگر میں نفتی کی بات کروں تو نفتی میں بھی ایک اچھے کاسی ریکوری ہمیں دیکھنے کو ملیا ہے سپورٹ 21,800 کا پلحال بن چکا ہے اوپر کی لیول کی بات کرے تو 22,200, 22,300 تک کے لیول ہمیں نفتی میں آنے والے دینوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں آج ایکس پائیری پہ جو پورا کا پورا گیم ہوا ہے اس کے بیش پہ ہمیں آنے والے دینوں میں اچھی خاصی ماؤس پر کی مومنٹم دیکھنے کو مل سکتی ہے نظریہ انڈیکس پر نظر آتا ہوا ایک پوزیٹیو ایک اپٹمیسٹک اپروچ اس وقت بازار میں ایکسپرٹس کی بنتی ہوئی اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ ریکوری بہت بہتر سنکیت دیتی ہوئی چلیے نظر ہماری رہے گی تمام سٹاکس پر بھی اور لیکن چونکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ شو آپ درشکوں کا شو ہے آپ عام نویشکوں کا شو ہے اس لیے آپ اپنے سوال ہم تک پہنچائیے الگ الگ پلیٹفارمز کے ذریعے ہم تک اپنے سوال پہنچانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز یوٹیوب انسٹاگرام اس کے علاوہ واتس اپ ان سب ہی پر آپ سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے اس کاریکٹرم کے دوران بھی آپ لائیو کومنٹ باکس میں اپنے سوال بھیجیے ہم ان سوالوں کو بھی شامل کریں گے اور اس پر ایک بہتر رائے آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی چلیے بڑھتے ہیں آگے اور کچھ لائیو سوال لگاتار سامنے آ رہے ہیں ذرا ان کو ہی سب سے پہلے لے لیتے ہیں اور ان میں دو سٹاکس پر اہم سوال ہیں ایک تو جی ایم آر انفرا پر سوال ہیں مہیش جی کا وہ جانا چاہتے ہیں جی ایم آر انفرا پر کیا نظریہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس وقت اشوک لیلنڈ کو لے کر بھی ایک سوال سامنے آیا ہوا ہے گریج جی بتائیے جی ایم آر انفرا اور اشوک لیلنڈ یہاں سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں انفرا اسٹرکچرز پر کافی زیادہ انبورپنٹ ہیں اگر ہم جی ایم آر انفرا کی بات کریں کیونکہ بیسیکلی ساری کمپنیز انفرا یا بورٹس یا فردر ڈیولپنٹس میں ہوتی ہیں کیونکہ ہم جس طریقے کا گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی اپ ڈیشنز آیا ہے 28 اے ایر بورٹس کے ایک پلاننگ کر رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا تو کہیں پہ بھی سٹرانگ اینڈیٹ کے طور پر ہی آتے ہیں بٹ اگر جی ایم آر انفرا کے فنڈیمنٹل پر پوزیشن پر پاتھ کریتے ہیں تو مارجنز کو لے کے کافی ایمپروائزیشن ہو رہا ہے بٹ ابھی تک ریزرٹس میں ہم کو بہت زیادہ ایمپروائز نہیں دیکھنے کو ملا ہے تو اگر لانگ ٹرم کسی کا نظر یہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہول کر سکتا ہے بٹ یہاں پہ میرا 70 کا ایک سٹاپ لوس رہے کا پھوڑا سا میرا لانگ ٹرم کے لیے کیوں ہے کیونکہ بہت زیادہ اپ سائٹ کیونکہ یہ وولیٹیلیٹی والے سٹاک سہتے ہیں تو بہت زیادہ اپ سائٹ ایک باہ میں نہیں دیتا تو اس لیے 70 کا ایک سٹاپ لوس مینٹین کریں 95 کا ایک ٹارگیٹ میں دے کے چل دوں اگلے 3 مہینے سے 6 مہینے کے ٹائم دین کے لیے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اشوک لیلینڈ پہ بھی زرار آئے دیجے اشوک لیلینڈ کے لیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سٹاک کافی ٹائم فیم تک ایک consolidated zone میں ہی رہا ہے تو 160 کا ایک سٹاپ لوس ہولڈ کر سکتے ہیں سٹاپ فنڈامنٹلی کافی سٹرونگ ہے پردلی جس تک ایک order مومنٹس بھی آ رہا ہے تو ایک order سائیکلز میں 22 سے 22-25% کا growth دیکھنے کو بلتا ہے یہ ویلیزز پہ تو اس کو ہولڈ کر کے رکھیں 200 تک کا ایک لکش یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اگلے 6 مہینے یہ نظریہ اشوک لیلینڈ اور جی ایمار انفرا پہ چلیے بڑھتے آگے انوپ مطل کا سوال ہمیں یوٹیوب کے ذریعہ آیا ہوا ہے اور ان کا سوال IR CTC پہ ہے 100 شیئر ان کے پاس ہیں 873 کے بھاو پہ انہوں نے لیا ہوا ہے فیلال ان کے بھاو سے اوپر یہ سٹاک اور بنافع بھی ان کو ہوتا ہوا لیکن ریلوے سٹاک تھے ان میں ایک اچھا مومنٹم نظر آیا تو کیا یہ تیزی آگے قائم رہ سکتی ہے چلیے اس پر ایک رائے لیتے ہیں اور ایک جو پورے اس سیکٹر میں دیکھے کہ ایک اچھی ریلی نظر آئی ہے کنال ذرا بتائیے IR CTC کیا نظریہ بن رہا ہے اپ ایک ایک اچھے کاسی مومنٹم کسی اچھے سٹاک کسی سٹاک سٹاک ہم مانٹم کیا سٹاک 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 یہ نظریہ آئی آر سی ٹی سی پہ آپ کو بنے رہنے کی صلاح بہتر سنکیت یہاں سے ملتے ہوئے فول چندر سنگھ ہے اور ان کا سوال نپون لائف پہ ہے اور بہت ہی شاندار لیول پہ انہوں نے یہ سٹاک میں انٹری کی ہے اور ڈبل سے بھی زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان کے سٹاک میں اس وقت ریلی نظر آ رہی ہے بتائیے گریش کیا کرنا چاہیے نپون لائف میں دو سو پچاسی کی خرید ہے سٹاک آلیٹی ٹو ویکس ہائی پہ ہی لگ بگ پیٹ جاتا ہے میرا سنگیشن تو یہ ہوگا کہ یا تو اگر تھوڑا سا لانگ ٹرم نظریہ ہے چھے سے سال بھگے ٹائم تیم کا تو ایک سٹاک روز مینٹین کا نان دیفینیٹلی بنتا ہے تو چار سو ستہ کا سٹاک روز یہاں سے مینٹین کر کے رکھئے اور جیسے یہ اوپر بڑھتا جاتا ہے سٹاک روز کو ریوائز کرتے رہے اپنا اور اگر یہ شورٹ ٹرم نظریہ ہے تو میرا سنگیشن یہی رہا کہ پارشل پوفیٹ بک کر لیں اور ہولڈ کریں پر پولیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ نظریہ فیلحال آپ کو نیپون لائف پر ملتا ہوا بڑھتے آگے اندرجیت سنگھ ہے جیو فینینشل کے سٹاک ان کے پاس ہیں اور دیر سو ان کے پاس شیرو کی سنکھیا ہے تین سو انتالیس کے بھاو پر انہوں نے لیا ہوا ہے آج جیو فینینشل سرویسز پر بہت سارے سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں گریش آپ سے ہی نظریہ چاہیں گے جیو فینینشل پر کیا کرنا چاہیے دیکھیں جیو فینینشنز کا کسی کو ویو رکھنا ہے تو تھوڑا سا اس کو لمبا رکھنا پڑے گا کیونکہ ایک نئی گروئنگ کپنی ہے گروئنگ اندسٹری ہے تو دیرے دیرے اس میں تھوڑا سا ریوائیزیشن آئے گا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موچول فنڈز کو لے کے اور لیڈی ان کا ایک کوگل آ چکا ہے کلوبریشنز ہو رہے ہیں اور لیڈی کلائنڈ ڈیٹا بیس ہے تو ویو آپ کو تھوڑا سا بڑا رکھنا پڑے گا بٹ اس کا جو سٹاپ لوس ہے کیونکہ یہ آلیڈی تھوڑی اوپر یہ خریدی پر ہے تو میں اس کا ایک سٹاپ لوس دیرنا چاہوں گا یہ دو سو اسی کا ایک سٹاپ لوس رکھ رہا ہوں یہ کلوزنگ بیسیس کا سٹاپ لوس ہے یہاں سے یہ ہولڈ کر کے رکھیں بٹ ویو چھ مہینے سے لے کر سال بھر کا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو تک کے بھی لکشن دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہ نظریہ فیلحال جیو فینینشل سرویسز پہ دیپک مطل ہیں ان کا سوال بندھن بینک پہ ہے پچھتر سو شیئروں کی سنکھیا ان کے پاس ہے دو سو دس کے بھاو پہ انہوں نے اس میں انٹری لی ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے ان کا اور وہ ہے آدھت بڑھلا کیپٹل پہ ایک سو ساڑ کے بھاو پہ دس ہزار شیئر انہوں نے لیے ہوئے ہیں چلیے ان دونوں سٹاکس پر آپ کو رائے دیتے ہیں سب سے پہلے بندھن بینک پر کنال رائے دیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بندھن بینک پہ آج پریشر نظر آیا ہے حالانکہ ان کی خرید بھی اوپری سطروں پہ ہے کیا ہوگی رائے بندھن بینک میں کہوں تو یہاں سے بندھن بینک میں جو پوزیسن ہے اس کو کیری کر کے ہی چلنا چاہئے پہلے بھی سٹیم لیول کا سپورٹ اکٹھے اوپر میں آمیں دو سو دس اور وہ بھیک چپ کیا تھا تو اچھے خاصے مومنٹم کی سٹیٹو سیون کی تک دیکھنے کو منی دی پلہا لیو یہی بنا رہا ہے کہ ان چھے ایک سٹرکٹ ایسل مینٹر کر کے چلیا ون نائنٹی کا ون نائنٹی کے سپورٹ سے پہلا ٹائرے دو سو دس کا ہے جو ان کے خریداری ہیں جیسے ہی دو سو دس بریک ہوگا یہ ہمیں مینیموم 235 تک کے لیول دھتا سکتا ہے تو ویو پوزیٹیو سائٹ کا ہے ون نائنٹی کے سل کے ساتھ پوزیٹیو جو ہے اس کو کوئر کر کے چلنے کی سلا ہے ان کا ای بی کپٹل پہ 160 کی خرید ہے ذرا اس پر بھی رائے دیں کپٹل کی بات کریں ون ایٹی سی چل رہا ہے ان کی ون سیسٹی کی خرید آ رہی ہے پوزیٹیو ہے پر ایک دو دن میں جو مومنٹم ہمیں مارکٹ میں دیکھنے کو ملی اس کے وجہ سا ہی سٹاک میں چھوڑا سا اوپری لیول سر میں پروپٹ مکنی دیکھنے کو ملا میرا ماننا ہے جو پوزیٹیو سر میں اس کو بنای رکھنا چاہیے ایمیڈیت میں جیسے 195 ہے پہلا ٹائٹیٹ اور جیسے ہی 195 یہ سٹاک کروس کرتا ہے ون میں اوپر میں ہمیں 237 تک کے بھی لیول سٹاک دکھانے میں سکتا ہم ٹھیک ہے تو دونوں ہی سٹاکس پر نظریہ فلحال پوزیٹیو آئی ایف سی آئی لیمیٹیٹ پہ سوال ہے ناریندر بھٹ کا چالیس روپے کی خرید اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ پانچ پرسنٹ یہ سٹاک اوپر بھاگا آئی ایف سی آئی لیمیٹیٹ کیا نظریہ ہوگا گری جی بیسیکلی ایک نئے کلاؤگلیشنز کے اوپر کافی مومنٹ ہے جب سے آج نبی سی سی کا ان کے ساتھ میں ایک ایمویو سائن ہو جس کی بجے سے اس سٹاک میں ہم نے کافی تیجی اچھی رکھی ہے ایک آرڈر بکس آرڈی ایک سو پچاس کروڑ کا ملا ہے بٹ اوورال اگر سٹکچر ہے تو سٹرونگ ہی ہے کیونکہ آرڈر بکس دیرے دیرے انہوں نے کافی اچھے ریوائز کر رہے ہیں اگر ہم لاسٹ تین کورٹرز کی بھی بات کریں تو ریزولٹس میں بھی ایمویوائز ایشن دکھائی دیا ہے تو ہولڈ کہہ کے رکھیں یہاں سے بٹ سٹاک لوس لگا لیں تھرٹی ایٹ کا اور پوزشنز کو ہولڈ کریں ٹھیک ہے تو یہ رائے آئی ایف سی آئے لیمیٹیٹ پہ یہاں پر بھی بنے رہنے کی آپ کو سلا سوریندر سنگھ ہے ہمارے اگلے درشک کا وپرو پہ ان کا سوال ہے پندرہ سو سٹاک سین کے پاس چھے سو کے بھاو پہ انہوں نے یہاں پر انٹری لیا اور نقصان اچھا خاصا یہاں پر ہوتا ہوا ہم آئی ٹی کاؤنٹرز پر پریشر بھی الگتار دیکھ رہے ہیں چلیے گریش ذرا بتائیے وپرو میں کیا رنیتی اپنانی چاہیے چھے سو کی خرید ہے دیکھیں وپرو میں ایک اور بہت بڑا پرگرم ہے کہ ڈاؤنگریڈ آیا رہا ہے کافی انسٹیٹوشن ایجنسیز نے کافی ریسرچ نے ڈاؤنگریڈ دیا ہے جس وجہ سے شاہر جیسے سٹاک کے اندر ہم کافی پیشہ دیکھ رہے ہیں بٹ جس طریقے کا ان کا ریسٹرکچنگ ہو ریسٹرکچنگ ابھی جب complete نہیں ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بائی بیگ جس طریقے سے لے کے آئے ہیں تو ایک پرسس تھی ریسٹرکچنگ تو اس نیجھ کے لیے ابھی تھوڑا سا پیشہ ہمیں دیفینٹلی دیکھنے کو ملے گا بٹ یہاں پہ اگر ان کا تھوڑا سا بھی long term کا ہے تو میرے لیے چار سو نبھے کا ایک سٹاک لاؤس مینٹین کر کے رکھیں کلوسنگ بیسیس پہ کیونکہ پوزیشن آلیٹی بہت ہائی کی ہے تو یہاں پہ لاؤس بک کرنے کی تو دیفینٹلی سارا نہیں دیں گے چار سو نبھے کا سٹاک لاؤس مینٹین کریں آگے آنے والے اگر دیوائیزیشن میں چھسسو ساڑھے چھسسو کا ایک لیبل دکھائی دیتا ہے تو ایک با ایک سٹاک کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ایک خاص رڈنیتی کے تہت سٹاک کو ٹریک کرنا ہوگا چلی اگلا سوال اڈانی ویلمر پہ پوچھا ہے دھرمیندر پال نے تین سو تیہتر کی خرید ہے اور یہ سٹاک ان کے بھاو سے دس روپے اوپر اس وقت کنال اڈانی ویلمر کیا نظریہ بن رہا ہے آپ کا اپنے ٹوینٹی ایمی کی اوپر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے لائکی چانسے سے یہاں سے فردر اوپ سائٹ کی موینٹم بھی ہمیں اڈانی ویلمر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اوپری لیول کی بات کریں پہلے تاگیت چاو سو آٹھ کا ہے اور جیسے ایسے ہی 408 پروس ہوگا ون میں اوپر چاو سو پتا سکتے بھی نیول سٹاک ہمیں لکھا سکتا ہے تو یہاں پر ہولڈ کرنے کی سلا نظریہ پوزیٹیو اگلے جو درشک ہیں آجے کمار پنجاب سے انہوں نے اپنا سوال ہم تک پہنچایا ہے جیبیلنٹ فوڈ انہوں نے لے رکھا ہے چار سو اکیاسی کے بھاو پہ چھے سو سٹاکس ان کے پاس اس وقت جیبیلنٹ فوڈ ورکس کے ہیں فیلال ان کے بھاو سے سٹاک نیچے تو کرش جیبیلنٹ فوڈ ورکس کیا کرنا چاہیے چار سو اکیاسی کی خرید ہے میرا سجیشن یہاں سے یہی ہوگا کہ اگر ان کا بھیو شورٹ ٹرم کا ہے تو ایک بار کا لاؤز بوک کر لیں کیونکہ فانڈرامنٹلی چیزیں خوری سی بگٹیوی نظر آئی ہیں مارجنز کے اوپر بھی کافی پیشن آئے تو ہم نے لاس پوٹ ٹرم میں بھی دیکھا تو اس پوٹ ٹرم میں بھی سیم سیچیشن ہی ہے تو کہیں پہ بھی تھوڑا سا پیشن دیکھنے کو ملا ہے بٹ اگر تھوڑا سا لاؤز بیو ہے تو اپنے پوزشن کو گولڈ کر کر رکھیں یہاں سے میرا سٹاک چار سو پچیس کا ہے کلوزنگ لاؤز بک کرنے کی صلاح ملتی ہوئی چلے بڑھتے آگے ایس ڈی ایف سی بینک پر سوال ہے پروین پرکاش جی کا کانپور سے تیرہ سوسی کے بھاو پہ انہوں نے دو سو شیئر لیے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایف سی بینک لمبے وقت سے ایک رنج میں پھنسا ہوا ہے ایک کافی مطلب اسے ایک دیر ہفتے میں کافی بار آپ ہی کی چینل سپیس بائی میں ڈسکیشن ہوا ہے بٹ میرا سجیشن یہ کہ لاؤنگ ٹرم انویسٹر کو ایڈی ایف سی بینک میں بلکل بنے رہنا چاہیے کیونکہ فردل ہی انٹرنیل کافی ایف سی بینک کو لے اب سوالوں کے سلسلے کو تھوڑا یہاں روکنا ہوگا اور اب بڑھتے ہیں اپنے خاص سیگمنٹ کی اور یہ ہے کمائی کا وی آئی پی سیگمنٹ تو ہمارے دونوں خاص ایکسپرٹس تیار اپنی وی آئی پی پک کے ساتھ کنال کا رکھ سب سے پہلے کریں گے کنال بتائیے آج آپ کی پسند کا ہائی بھی ہے اور جیسے 940 بھرک ہوتا ہے 970 تک بھی لیور ہمیں شوق دکھا سکتا ہے تو PEN یہاں سے خریداری کرتے چلنے کی صلاح ہے اور دوسرا جو سٹاک ہے سوریا روشنی ہے کافی اچھی مومنٹم ہمیں دیکھنے کو ملی ہے آج کے دن میں سٹاک میں اپری لیور سے جو دیراوٹ آئی ہے وہ دیراوٹ 590 کے لیور تک ہے جو اس کا پہلے ایک strong resistance تھا اب ایک strong support بن چکا ہے تو سوریا روشنی ہم خریداری کر کے چلیں 580 کے ساتھ پہلا ٹاگٹ 621 کا ہوگا اور جیسے بھرک کرے گا اس کا ٹاگٹ 650 اب ہمیں دیکھنے کو بلی سکتا ٹھیک ہے تو سوریا روشنی 621 اور 650 کے لکشوں کے لیے پیرامل انٹرپرائزز 940 اور 970 کے لکشوں کے لیے پسند آتا ہوا اس وقت کنال جی کو گریش آپ کے پاس آئیں گے آپ بتائیے آپ آج کہا فوکس کر ہماری ریسر سٹیم میں فنڈامنٹل ایک پہ نکال ہے that is zomato جس تحرکے سام دیکھ رہے ہیں کہ کافی فردر لی ایک اچھے ڈبلبلپمنٹ سائیں zomato کے اندر تو کہ ہمارا جو لکش 6 مہینی کے 220 220 کے پرس کا ہی ہے 4% کا margin حالان کہ اب نکل کے آرہا ہے بٹ کہ ہم expect رہے ہیں کہ مارجن سارے اچھے سارے نیٹ مارجن کے اوپر آجائے گا ریٹرن میں بھی کافی اچھے کلکوڈیشن کری ہیں بلینکٹ میں جس تحرکے کام expansion دیکھ رہے ہیں کمپنی کے اندر تو وہ کافی اپنے e-commerce اور delivery propositions دونوں میں کافی اچھے دیکھے سے کام کری یہ سارے کے ساتھ ہم کو اگلے ایک سے دو پارٹرز میں دیکھنے رکھ جائیں گے کہیں پہ بھی یہ level ہم کو بہت ایزیلی اچھی بہت نظر آئے 220 تک بہت اگر کسی کا aboction ایک سے دیر سال تک ہے تو دھائی سو سے تین سو تک کا لکش بھی ہم یہ سے carry کریں گے ٹھیک ہے تو زمیٹو لمبی عوضی کے لیے 6 مہینے کا نظریہ 220 کا اور اگر آپ ایک سے دیر سال کا نظریہ ہے تو اس کے اوپر گریش آپ دونوں کا بہت بہت دھنیوا دھنیوا چرچہ میں جڑنے کے لیے اور بہتر طریقے سے تمام سوالوں پر خاص وشلشن دینے کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے ایٹی ناس ودیش نماز پوری